اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں بول نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ انمز الفکار ہیڈ لائنز آپ جان چکی ہیں بولٹن کا آغاز کریں گے اس خبر کے ساتھ اسلامات ہائی کورٹ نے الازیزیہ ریفرنس کو میریٹ پر میریٹ پر سننے کا فیصلہ کر لیا نیب کی جانب سے کیس کا فیصلہ کلدم قرار دینے کی استعدام مسترد کر دی گئی ہے عدالت نے وکیل کے دلائل کو آئندہ سماعت پر سننے کا کہہ کر مزید سماعت بارہ دسمبر تک ملتوی کر دی ہے الازیزیہ سٹیل ملز ریفرنس میں نواز شریف کی اپیل پر سماعت ہوئی چیف جسس آمیر فاروق اور جسٹس میاگل حسن نے سماعت کی نواز شریف کے وکیل امجد پرویز ایڈبوکیٹ اور نیب پروسیکیوٹر عدالت پر پیش ہوئے وکیل نواز شریف امجد پرویز نے دلائل دیتے ہوئے کہا کہ بینامی ٹرانزیکشن کو ثابت کرنا نیب کی ذمہ داری تھی نیب نے سابق وزیراعظم کے خلاف سعودی عرب کی آڈٹ فرم کی فوٹوکاپی پر انحصار کیا چیف جسس آمیر فاروق نے استفسار کیا کہ فوٹوکاپی کو عدالت نے بطور شواہد تسلیم کیسے کیا کیا فوٹوکاپی بطور ثبوت پیش کرنے پر آپ نے اعتراض کیا تھا ایڈبوکیٹ امجد پرویز نے کہا مقدمے میں مرکزی گواہ صرف دو تھے باقی سب نے ریکارڈ ہی پیش کیا تھا عدالت نے وکیل کے دلائل کو آئندہ سماعت پر سننے کا کہہ کر مزید سماعت بارہ دسمبر تک ملتوی کر دی نواز شریف کے خلاف ریفرنس سیاسی تھا العزیزیہ بھی اسی زنجیر کی کڑی ہے سابق ٹانی جنرل اشتر اصاف کی پریگرام اب پتہ چلا میں گفتگو انہوں نے کہا کہ نیب نے تحقیقات نہیں کی نواز شریف کے خلاف کیس جے آئی ٹی پر بنا دیا اولاد سے کرز لینے پر کوئی قانونی پابندی نہیں یہ ریفرنس اسی زنجیر کی کڑی ہے جس کو باندھا گیا میانواز شریف کی شخصیت اور ان کی فیملی کے خلاف مقصد صرف اور صرف ایک ہی تھا کہ ان کو سیاست سے آتے ہیں آسٹ کرنا ہے وہ اس کڑی کی باتیں ہیں اور بالکل اس میں کہیں میانواز شریف صاحب کا کہیں ذکر بھی نہیں ہے کہ وہ العزیزیہ سٹیلمل کے مالک ہے نیب نے اس میں کھو تحقیقات ہی نہیں کی تھی انہوں نے سارا کا سارا معاملہ جو تھا جے آئی ٹی کا اس کے اوپر کیس بنا دیا اس میں کوئی کسی قسم کا پرابلم نہیں ہوتا اور قانون میں کہیں پابندی نہیں ہے کہ آپ کی اولاد آپ کو کرزے نہ دیں یا آپ اپنی اولاد کو کرزے نہ دیں بلاول بھٹو کی کوشش شرنگ لیائی بھٹو قتل کیس پر صدارتی ریفرنس گیارہ سال بعد سماعت کیلئے مقرر کر لیا گیا سپریم کورٹ بارہ دیسمبر کو ریفرنس پر سماعت کرے گا چیف جسٹس قاضی فائزیسا بینچ کی سربراہی کریں گے سپریم کورٹ کا نور اپنی لارجر بینچ بارہ دیسمبر کو سماعت کرے گا چیف جسٹس قاضی فائزیسا کی سربراہی میں نور اپنی بینچ تشکیل دیا گیا بھٹو شہید کا صدارتی ریفرنس گزش تک گیارہ سال سے سپریم کورٹ میں زیر ایلتے واہ ہے سابق صدر آصف علی زرداری نے اپریل دوہزار گیارہ میں صدارتی ریفرنس سپریم کورٹ میں دائر کیا تھا ریفرنس پر پہلی سماعت دو جنوری دوہزار بارہ کو ہوئی تھی آخری سماعت بارہ نومبر دوہزار بارہ کو ہوئی وکیل تبدیلی کی بنیاد بنا کر ریفرنس پر سماعت روک دی گئی تھی بابا ریوان کے لائسنس کی منسوقی کی وجہ سے عدالت نے وکیل تبدیل کرنے کا حکم دیا تھا نومبر دوہزار بارہ کے بعد اس کو کبھی بھی سماعت کے لیے مقرر نہیں کیا گیا پیپلز پارٹی بلاول پھٹو زرداری نے کہا ہے کہ پیپلز پارٹی کو گیٹ نمبر شار کی سیاست نہیں آتی پاکستان میں کسی سیاستدان کے ہاتھ صاف نہیں شانگڑا میں ورکرز کرنونشن سے خطاب میں ان کا کہنا تھا کہ میں اپنی جیب کی بجائے عوام کی جیب بھرنا چاہتا ہوں میرے ہاتھوں پر نہ عوام کا خون ہے اور نہ ہی کرپشن کا کوئی داغ ہمیں گالم گلوچ اور ٹک ٹاک کی سیاست نہیں آتی گیٹ نمبر فور کی سیاست نہیں آتا نہیں آتا نہیں آتا کوئی اور سیاسی جماعت کی سیاستدان نہیں ہے جن کے ہاتھ صاف ہے ان کا سیاست اس چیز کا کہ وہ اپنا جیب کیسے بھریں گے اپنا جیب بھرانے کے بجائے آپ کا جیب کو بھرنا چاہتا ہوں سارے سیاستدان کو نزدیک سے دیکھا ہے ان کا سیاست وہ وہی پرانا سیاست ہے نفرت کی سیاست جس کو ہم نے دفن کرنا ہے میں واحد سیاستدان ہوں میرے ہاتھ صاف ہے میرے مخالف بھی نہیں کر سکتے نہ کرپشن کا کوئی داغ ہے ان ہاتھوں پہ نہ میرے ملک کے عوام کا خون ہے ہمیں گالم گلوچ کی سیاست نہیں آتا ہمیں ٹک ٹاک کی سیاست نہیں آتا میں کہے اور نہیں دیکھوں گا نہ کسی سے مدد مانگوں گا مگر آپ سے مدد مانگوں گا الیکشن میں ایک گھنٹے کی بھی تاخیر نہیں ہونی چاہیے سانٹ کے الیکشن مارچ میں ہے اسی لیے تاخیر نہیں ہو سکتی ساد رفی کہتے ہیں کچھ شوشے چھوڑے گئے ہیں مگر الیکشن آٹھ فروری کو ہی ہونے چاہیے لیول پلینگ فیلڈ کا تانہ عجیب سا ہے انہوں نے سیاسی ورادری سے اپنا ناتا نہیں بنایا یہ ایک انوکھال آڈلا تھا وہ کہتا تھا میں نے کسی سے بات ہی نہیں کرنی میں ہی رول کروں گا میں ہی ملک کی سیاست کے فیصلے کروں گا باقی سارے جو ہیں وہ irrelevant ہیں باقی سارے چور ہیں چور کہتا تھا نا اب آپ چوروں سے توقع کرتے ہیں کہ وہ جا کے آپ کے ساتھ کھڑے ہو جائیں آپ نے کسی کو اس قابل چھوڑا ہے کہ کوئی آپ کے ساتھ غلطی سے بھی ہمدردی کرے اب آپ اپنے کیے میں فسے ہوئے ہیں اب یہ جو سینیریو بنایا ہے نو مئی کے بعد یہ سینیریو ہم نے تو نہیں بنایا ہم نے تو خان صاحب کو مشورہ نہیں دیا تھا کہ آپ بہران پیدا کرنے کے لیے اپنی حکومتیں توڑ دیں ہم نے ان کو مشورہ نہیں دیا تھا کہ وہ قومی اسیملی سے استیفے دے دیں ہم نے تو نہیں ان کو کہا تھا کہ آپ نو مئی کریں اب نو مئی کے واقعات میں جو ملوث ہیں وہ ان کے لیڈرز ان کے تو ویڈیو کلپس موجود ہیں اسے ہم نے معایدہ کر لیا ایک وقتی طور پر لیکن یہ لانگ ٹم نہیں ہے یہ منتخب لوگوں کا کام ہے جن کے پاس عوام کا منڈیٹ ہے کہ وہ لیجسلیشن کریں وہ پالیسی میکنگ کریں پھر عالمی ادارے بھی اس کو سیریس لی لیتے ہیں سو ریاست کے لارجر انٹرسٹ میں یہ ہے کہ آٹھ فروری کا الیکشن آٹھ ہی کو ہو انشاءاللہ تعالی اور اس میں ایک گھنٹے کی بھی تاخیر نہیں ہونی جائے اور ہم اس کے لیے تیار ہیں یہ اس کا حصہ سارا آٹھ فروری کو الیکشن ہوگا اس میں کسی کو شعبہ نہیں ہونا چاہیے چاہتے ہیں حالات خراب نہ ہوں اور انتخابات صاف و شفاف ہوں مرتضی سولنگی کہتے ہیں کہ افواہوں پر دھیان نہیں دینا چاہیے لیول پلینگ فیل کے بیانات سیاست کا حصہ ہے سیکیورٹی کے جو خطرات ہیں وہ ہمیشہ رہے ہیں اسی طرح سے دوہزار تیرہ کے جو انتخابات تھے وہ بھی کوئی بہت زیادہ پرامن اس طرح سے تو نہیں تھے تو یہ چیلنجز تو ہمیشہ رہتے ہیں آج بھی موجود ہیں اور یہ سیریس چیلنجز ہیں اور ہم ان کو سیریس بھی لیتے ہیں لیکن ابھی تک ایسی کوئی صورتحال نہیں ہے جس کو ہمارے سیکیورٹی کے ادارے کنٹرول نہ کر سکیں جس کی وجہ سے کوئی بڑا خطرہ ہمیں نظر آتا ہو جو کسی طور پر بھی الیکشن کے التوا کی حوال ہے ساتھ ہی میرے خیال میں یہ بھی فرض کر لیا کہ عدالت جو ہے وہ انپیٹیشن کو سنتے ہوئے الیکشن کے حوالے سے کوئی سٹے آرڈر جاری کر دیں گی اس طرح کی کوئی چیز نہیں ہونے والی اس ملک کے اندر انتخابات کرانے کے لیے واحد آئینی ادارہ جس کی آئینی ذمہ داری ہے الیکشن کرانا اس کا نام الیکشن کمیشن آف پاکستان ہے کسی عدالت نے الیکشن نہیں کرانے نگران حکومت نے الیکشن نہیں کرانے احمد مرتضی سلنگی نے الیکشن نہیں کرانے ہم پیچھے مدد کے لیے ہیں ہم نے سہولت کاری کرنی ہے ایانت کرنی ہے جو ہم کر رہے ہیں آہندہ بھی کریں گے بلاوال بھٹو اب پنجاب میں جلسے کریں گے اگر دوہزار اٹھارہ جیسا الیکشن ہوا تو افسوس ہوگا پی پی رہنمار شہلہ رضا کی پرگرام اب پتہ چلا میں گفتگو بولی مسلم لیگ نون سیٹ ایڈجسمنٹ کر رہی ہے پیپلز پارٹی میں لوگ شمولیت استیار کر رہے ہیں شمولیت سے پیپلز پارٹی مضبوط ہو رہی ہے بات پنجاب کی انشاءاللہ اس کے بعد پنجاب کی طرف روح ہوگا پہلے ہی سے پنجاب بہت چکے ہیں اور انشاءاللہ وہاں پر بھی آپ سرپرائز دیں گے اگر دوہزار اٹھارہ ہی جیسا الیکشن ہونا ہے تو بڑا افسوس ہوگا ان لیڈرز کے لیے جو اپنے آپ کو سیاست دان کہتے ہیں نون لیگ سیٹ ایڈجسمنٹ کر رہی ہے ہمارے ساتھ لوگ شامل ہو رہے ہیں پارٹی کے اندر یہ فرق ہے ان کے ساتھ لوگ اپنی آئیڈنٹیٹی بنا کے لڑ رہے ہیں کچھ لوگ اور دو کے میٹرز ہیں ہمارے ساتھ ہماری پارٹی میں شامل ہو رہے ہیں اور یہ ہمارے لیے سب سے بڑی مضبوطی ہے کہ ہماری پارٹی مضبوط ہو رہی ہے فضل الرحمن وزیراعظم یا صدر بھی بن سکتے ہیں وزیراعظم بڑا اہدا ہے صدر چھوٹی جماعت سے ہو سکتا ہے جی یو آئی رہنما مفتی کیفایت اللہ کی پریگرام اب پتہ چلا میں گفتگو بولے کیپی بلوچستان اور سندھ میں نون لی کی حمایت کریں گے الیکشن میں پتہ چل جائے گا کہ ہمارا اور اتحادیوں کا حجم کیا ہے مومان صاحب خابل آدمی ہے وہ صدر بھی بن سکتے ہیں وزیراعظم بھی بن سکتے ہیں اب ظاہر ہے وزیراعظم کی سیڑ زیادہ بڑی ہے تو اس پر تو آپ بات کریں گے تو یہ تو مناسب نہیں لے گئے گا لیکن صدر ایسا ہے کہ آپ چھوٹی پارٹی سے بنا سکتے ہیں چھوٹے صوبے سے بنا سکتے ہیں سیاست ہے نا اس میں تو آپ نے موقع کے مناسبت سے بات کرنی ہے نا اگر ہم خیبر پختلخواہ کے اندر بھی ان کی حمایت کریں اور برجستان میں بھی حمایت کریں اور ہم ان کی حمایت سن میں بھی کریں تو پھر یہ تو یک طرف حمایت ہوگی نا اندازہ لگانا اور مطالبہ کرنے پر تو کوئی پابندی نہیں ہے نا لیکن حقیقی صورتحال تو صورتحال تو واضح ہوگی جب ایلکشن ہوں گے کہ حجم کیا ہے ہمارا اپنا حجم کیا ہے اور ہمارے اتحادیوں کا حجم کیا ہے اور آپ کو خبر دیں کراچی میں ڈاکو نے ایک اور جان لے لی کراچی میں ڈاکو راج لٹیروں نے ایک اور نوجوان کی زندگی چھین لی کراچی کے علاقے گلستان جوہر میں کار سوار دو بھائیوں کو ڈاکو نے لوٹنے کی کوشش کی کار نہ روکنے پر ڈاکو کی فائرنگ سے فرنٹ سیر پر بیٹھا چھوٹا بھائی زخمی ہو گیا زخمی بھائی کو بچانے کے لیے ڈرائیونگ کرنے والے بھائی نے گھبرہت میں گاڑی اسپتال کی طرف دوڑائی تو جوہر موڑ کے قریب پہنچ کر کار بڑے پتھر سے ٹکرا کر اُلٹ گئی کار اُلٹنے سے اندر موجود پہلے سے زخمی نوجوان کو مزید چوٹے آئیں اور اس نے دم توڑ دیا جانباہک نوجوان یونیورسٹی کا طالب علم تھا جسے بڑا بھائی چھوڑنے جا رہا تھا جانباہک نوجوان گلستان جوہر کا رہائشی تھا جس کی شناکت مرتضی حسین رزوی کے نام سے ہوئی حضب روایت پولیس متاثرین کی دادرسی کرنے کے بجائے حدود کے تنازے میں اُلج گئی شارع فیصل پولیس کہتی ہے جس مقام پر گاڑی پر فائرنگ ہوئی وہ تھانہ گلستان جوہر کی حدود ہے گلستان جوہر پولیس کا کہنا ہے کہ گاڑی جس مقام پر الٹی اور نوجوان جانباہک ہوا وہ حدود شارع فیصل تھانے کی ہے کراچی گلستان جوہر میں فائرنگ سے چوبیس سالہ مرتضی حسین کی قتل کا یہ معاملہ ہے واقعہ کا مقدمہ کا مقدمہ گلستان جوہر تھانے میں درج کر لیا گیا ہے پولیس حکام کے مطابق مقتول مرتضی کے بڑے بھائی حیدر علی کی مضیعت میں درج ایف ای آر میں قتل اور ڈکیٹی کی دفعہ شامل کی گئی ہے اسی حوالے سے مزید تفصیلہ جانے گے محمد کاشان ہمارے ساتھ موجود ہیں کاشان کی قتل کا معاملہ ہے واقعہ کا مقدمہ بھی درج کر لیا گیا ہے مزید کیا آپ ڈیٹس آپ کے پاس جوہر پولیس سالہ مرتضی حسین کی قتل کا معاملہ ہے واقعہ کا مقدمہ جوہر پولیس سالہ کے اندر درج کر لیا گیا ہے مقدمہ میں قتل لکیٹی کی دفاع جوہر شامل کی گئی ہے جبکہ پولیس حکام کا بتانا ہے مقدمہ مقتول کے بڑے بھائی حیدر علی کی مضیعت میں درج کیا گیا ہے مقتول کے بڑے بھائی کی امرہ کار میں سوار تھا پولیس کی جانب سے بتایا گیا ہے مصلحہ ملزیمان نے واردس کی نیستے کار روکنے کی کوشش کری اسے دوران ملزیمان نے کار کے پر فائرنگ کر دی جبکہ مطن کے اندر مزید انہوں نے بتایا گیا ہے گاڑی جب دولائی تو ملزیمان نے پیچھے سے فائرنگ کر دی جس کے نتیجے میں مرتضہ قتل کر دیا گیا ہے تفتیشی پولیس نے کار روکنے میں لے لیا ہے واقعہ مزید پولیس حکام کے جانب میں تفتیش کی جا رہی ہے جبکہ دوسری جانب مقدول کا نماز جنازہ امام بارگے انچولی میں آدھا کر دیا گیا ہے جو بالکل فائر میں قتل اور ڈکیتی کی دفعہ شامل کی گئی ہے محمد کاشان ہمیں آگاہ کر رہے تھے سوالے سے بہت شکریہ اور کراچی میں آئشہ منزل پر آگ سے متاثرہ امارت کو سندھ بیلڈنگ کنٹرول آتھاریٹی کی جانب سے کلیورنس مل چکی ہے بیلڈنگ محفوظ قرار دینی گئی ہے جبکہ مکینوں کو رہائش کی اجازت بھی دی دی گئی ہے کراچی کے ارشی شاپنگ مال میں گزشتہ روز آگ لگنے کا واقعہ متاثرین کی دعائیں رنگ لے آئیں مکینوں کو رہائش کی اجازت مل گئی جلنے والی امارت محفوظ قرار سندھ بیلڈنگ کنٹرول آتھاریٹی نے کلیورنس دے دی درجل و بے گھر ہونے والے خاندالوں نے سخت سردی میں رات سڑک پر گزاری بچے ٹھٹھرتے رہے رات پس ایسے گزاری سندھ بیلڈنگ کنٹرول آتھاریٹی کی ٹیکنیکل ٹیم کے مطابق آگ سے امارت کے انفرسٹرکچر کو نقصان نہیں پہچا چاروں منزل رہائش کے قابل ہیں گراؤن اور میز نائن فلور پر کہیں کہیں پلاسٹر جھڑا ہوا نظر آیا جہاں مرمت کے بعد منتقل ہوا جا سکتا ہے ایس بی سی اے نے رپورٹ ڈی سی سینٹرل کو ارسال کر دی کراچو کے علاقے آئیشہ منزل کے قریب دکانوں میں لگنے والی آگ نے پانچ زندگیاں نکل لی حادثی کے شکار افراد میں چار بچوں کا باپ نومان بیگ بھی شامل تھا مزید افصیلات خورم گلزار کی اس رپورٹ میں دیکھئے آئیشہ منزل پر شاپنگ مال میں آتش زدگی کے دلخراش واقعے نے کئی گھروں میں کوہرہ مچا دیا خوفناک آگ نے پانچ زندگیوں کے چراخ گل کر دیے جہاں بہق ہونے والوں میں چار بچوں کا باپ نومان بیگ بھی شامل تھا جس کے اہل خانہ غم سے نڈھال ہیں نومان بیگ کی شاپنگ مال میں درزی کی دکان تھی آتش زدگی کے وقت نومان بیگ اپنے بھائی آسن بیگ کے ساتھ موجود تھے حادثے میں آسن بیگ تو خوش قسمتی سے محفوظ رہے لیکن نومان بیگ جان کی بازی ہار گیا لوہیکین نے حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ نومان بیگ کے اہل خانہ اور اس کے بچوں کے لیے حکومتی سطح پر اقدامات کیے جائیں خورم گلزار بول نیوز کراچی صحافی جان محمد مہر کے قتل میں ملوث مزید آٹھ ملزمان کے سر پر انعام رکھنے کی سفارش ایس ایس پی سکھر ارفان سموکا آئی جی سندھ کو خط ملزم نصیر مہر پر بیس لاکھ روپے قربان مہر پر بیس لاکھ روپے کے نام انام کی سفارش ملزم روشن مہر گلزار مہر میر محمد ارف میرو والفقیر محمد مہر پر بیس بیس لاکھ روپے ملزم محسن مہر جلال مہر اور ملزم سوہیل مہر پر بھی بیس بیس لاکھ روپے ہیڈ منی کی سفارش کی گئی ہے بہاول پور چڑیا گھر میں ہلاک شخص کی شناکت ہو گئی ہے جہاں بہاک شخص کا تعلق لاہور سے ہے جبکہ ایڈاپٹی کمیشنر کے مطابق اس شخص پر تین مختلف مقدمات بھی درج ہیں بہاول پور چڑیا گھر میں لاش کا معاملہ شناکت ہو گئی جہاں بہاک شخص کا تعلق لاہور گرین ٹاؤن سے ہے انتظامیہ کا کہنا ہے کہ فرانزک رپورٹ فنگر پرنٹ کے مطابق اس کا نام محمد بلاول ولد محمد جاویت ہے ڈیپٹی کمیشنر کے مطابق اس شخص پر تین مختلف مقدمات بھی درج ہیں جن میں چالان بھی ہو چکے ہیں شناک کے بعد بہاول پور پولیس نے لاہور پولیس سے رابطہ کر لیا ہے فوج شدہ شخص کے ورسہ سے رابطہ کیا جائے گا مزید کاروائی عمل میں لائی جائے گی واضح رہے کہ گزشتہ روز چڑیا گھر میں ٹائگر کے پنجرے میں لاش ملی تھی جس کے بارے میں بتایا گیا تھا کہ اسے ٹائگرز نے حملہ کر کے ہلاک کیا ہے ویلکم بیک پاکستان سٹوک ایکسچینج کا سات ہزار کا ہنسہ عبور کرنا تاریخی کامیابی ہے کامیابی کے سلسلے کو جاری رکھنا ہے حکومت سرمایہ کاری کے فروغ کے لیے اقدام کر رہی ہے نگران وزیراعظم انوار الحقاقر کا کراچی میں تقریب سے خطاب انہوں نے کہا کہ امید ہے آئندہ کامیاب کمپنیز کی تعداد میں مزید اضافہ ہوگا انوار الحقاقر نے کہا کہ نگران حکومت نے سمگلنگ اور بجلی چوروں کے خلاف ایکشن لیا موسیقی روپے کے مقابلے میں ڈالر مزید سستہ ہو گیا سٹاک مارکیٹ میں آج بھی تیزی کا رجحان رہا ہندر انڈیکس چونسٹ ہزار سات سو اٹھارہ پوائنٹس کی نئی بلندین سطح پر بند ہوا قومتی اقدامات کے بعد ملکی معیشت بہتری کی جانب گمزن سرمایہ کارپور جوش پاکستان سٹاک ایکسٹینج نئی بلندیوں پر سٹاک مارکیٹ میں آج بھی تیزی کا رجحان رہا پریڈنگ کے دوران ایک مقام پر ہندر انڈیکس چونسٹ ہزار نو سو اٹھاون پوائنٹس کی سطح پر بھی دیکھا گیا کاروبار کے اختتام پر انڈیکس آٹھ سو پوائنٹس اضافے سے چونسٹ ہزار سات سو اٹھارہ پر بند ہوا بازار میں ایک ارب اکتیس کروڑ شیئرز کی سودے ہوئے جن کی مالیہ سنتیس ارب روپے سے زائد رہی روپے کے مقابلے میں ڈالر کی قدر میں کمی کا سلسلہ جاری انٹر بینک پر ڈالر مزید دو پیسے سستا ہو گیا کاروبار کے اختتام پر ڈالر دو سو چوراسی روپے بارہ پیسے پر بند ہوا پی آئیے کے نشکاری کے خلاف لاہور ہائی کوٹ میں درخواست عدالت نے جواب طلب کر لیا وفاقی حکومت اور دیگر فرقین کو نوٹسز جاری کر دیئے گئے پی آئیے کی نشکاری کے خلاف درخواست لاہور ہائی کوٹ نے حکومت سے جواب طلب کر لیا وفاقی حکومت اور دیگر فرقین کو نوٹسز جاری جسس راہیل کامران شیخ نے سمات کی درخواست گزار نبیل جاوید کحلو نے دلائل دیئے موقف اختیار کیا نگرا حکومت پالیسی معاملات پر فیصلے نہیں کر سکتی آئین کے مطابق نگرا حکومت کو پی آئیے کی نشکاری کا اختیار نہیں نگرا حکومت نے قومی دارے پی آئیے کی نشکاری کا فیصلہ کر لیا قومی اساسے پی آئیے کی نشکاری کے بجائے اصلاح کی جائے استداء کی عدالت نگرا حکومت کو پی آئیے کی نشکاری سے روکے پی آئیے کی نشکاری کے اقدام کو کل ادم قرار دیا جائے اور اب بات کریں گے غزہ کی صورتحال کی تو غزہ میں اسرائیل کے وحشانہ حملے 62 روز بھی جاری ہے شمالی اور جنوبی غزہ میں اسرائیل کے تازہ حملوں میں 350 فلسطینی شہید اور درجلوں زخمی ہوئے ہیں 7 اکتوبر سے جاری حملوں میں شہدہ کی اتعداد 17117 تک جا پہنچی ہے جن میں سے 7112 بچے اور ہزاروں خواتین شامل ہیں حملوں میں 46000 سے زائد فلسطین زخمی اور 7600 سے زائد لاپتہ ہے خوراک اور عدویات کی کمی کی وجہ سے غزہ میں صورتحال انتہائی سنگین ہو چکی ہے غزہ پر اسرائیل کے فضائی اور زمینی حملے جاری تازہ حملوں میں ساڑھے تین سو فلسطینی شہید درجلوں زخمی ہو گئے 7112 بچوں اور ہزاروں خواتین سمیت فلسطینی شہدہ کی تعداد 17177 تک جا پہنچی 24 گھنٹوں کے دوران مزید ساڑھے تین سو فلسطینیوں کی شہادت کے بعد شہادہ کی مجموعی تعداد 17177 تک جا پہنچی ہے اسرائیلی لڑاکہ تیاروں نے غزہ شہر کے الدراج محلے میں ایک گھر پر بمباری کی جس میں 30 فلسطینی شہید ہو گئے بیت الہیہ میں اسرائیلی فورسز نے سکول میں پناہ لینے والے ایک خاندان کے کئی افراد کو شہید کر دیا اسرائیلی فوج نے اسکول کو گھیر رکھا ہے اسکول میں 7000 بے گھر فلسطینیوں نے پناہ لے رکھی ہے شمالی غزہ میں اسرائیلی فوج نے درجنوں فلسطینی مردوں کو گرفتار کر لیا ہے فلسطینی وزارت سہید کے مطابق شمالی غزہ کے تمام اسپطال بند ہو جانے سے صورتحال سنگین ہو چکی ہے اقوام متحدہ کے ورلڈ فوڈ پروگرام کا کہنا ہے کہ شمالی غزہ کے 97 فیصد رہائشوں کو مناسب مقدار میں خوراک دستیاب نہیں جبکہ جنوبی غزہ میں ایک تہائی گھرانوں کو شدید بھوک کا سامنا ہے اسرائیلی فضائیہ کے جنوبی غزہ کے علاقے رفع میں پناہکا پر حملے نو سے زائد فلسطینی شہید اسرائیلی فوج نے دو ماہ کے دوران غزہ پر دس ہزار فضائی حملے کرنے کا اعتراف کرتے ہوئے حملوں میں مزید تیزی لانے کا اعلان کیا ہے مغربی کنارے میں بھی بمباری سے مزید چار فلسطینی شہید ہوئے ہیں مجموعی طور پر اب تک اسرائیلی حملوں میں سولہ ہزار سے زائد فلسطینی شہید اور تین تالیس ہزار سے زائد زخمی ہو چکے ہیں اسرائیلی فوج کا دو ماہ کے دوران غزہ پر دس ہزار فضائی حملوں کا اعتراف اسرائیلی فضائیہ کی جنوبی غزہ میں وحشیانہ بمباری کا سلسلہ جاری رفع میں فلسطینی پناہ گاہ پر تین دفعہ بم برسائے گئے حملے کے بعد عمارت میں آگ بڑک اٹھی اسرائیلی وزیراعظم نیتنیہو نے ویڈیو بیان میں ہماس کو دھمکی دیتے ہوئے کہا ہے کہ اسرائیلی فوج غزہ میں ہر جگہ موجود ہے ہماس رہنما یہیہ کو جلد ڈھون لیں گے اسرائیلی حکومت کے ترجمان ایلن لیوی نے اعلان کیا ہے کہ غزہ میں اسرائیلی فوج کی جنگ اب تیسرے مرحلے میں داخل ہو گئی ہے اسرائیلی فوج کی جانب سے غزہ کی سرنگوں میں پانی چھوڑ دیا گیا کمیشنر انسانی حقوق نے کہا ہے کہ جنوبی غزہ میں کٹے پھٹے فلسطینیوں کو جمع کر کے بم برسائے جا رہے ہیں امن کا واحد راستہ اسرائیلی قبضے کا خاتمہ ہے اسرائیل غزہ میں نسل کشی کے جرائم کو چھپانا چاہتا ہے اس لیے دورے کی اجازت نہیں دے رہا سلامتی کانسل غزہ میں انسانی تب کانسل سے کیا جانے والے مطالب کو سر آتا ہے نگرہ وزیر خارجہ جلیل عباس جلانی کا ٹوئٹ انہوں نے کہا کہ اقوام متحدہ کے چارٹر کے آرٹیکل 99 کے تحت سیکریٹری جنرل کے مطالبے کی حمایت کرتے ہیں سلامتی کانسل کی فلسطینیوں کی جانوں کے تحفظ اور جنگ کو ختم کرنے کے لیے اب کاربائی کرنی شاہیے اور یورپی ممالک میں قرآن پاک کی بے حرمتی کے خلاف فالمی احتجاج رنگ لے آیا دنمارک نے عوامی مقامات پر قرآن پاک کی بے حرمتی کو غیر قانونی قرار دے دیا ہے دنمارک کی پارلیمنٹ نے ایک قانون منظور کیا ہے جس کے تحت عوامی مقامات پر قرآن مجید کی بے حرمتی کو غیر قانونی قرار دیا گیا ہے بلکی منظوری پر تنقید کرنے والوں کو جواب دیتے ہوئے دنمارک حکومت کا کہنا ہے کہ نئے کامانین کا آزادی اظہار پر معمولی اثر پڑے گا دیگر طریقوں سے مذہب پر تنقید قانونی ہی رہے گی بات کریں کہ موسم کی تو ملک بھر میں سردی اپنے جوبن پر ہے بلائی علاقوں میں پارا بدستور نکتہ انجماد سے نیچے آ چکا ہے جبکہ خیبر بختونخواب لوٹستان میں بھی یقبستہ ہواوں نے شہریوں کے دانت بجا دی ہیں کراچی میں بھی تھنڈ بڑھ چکی ہے شہر میں آج کم سے کم درجہ حرارت گیارہ ڈگری سانٹی گریڈ رہنے کا امکان ہے ملک بھر میں کڑاکی کی تھنڈ بلائی علاقوں میں پہاڑوں پر سفیدی چھا گئی سردھ ہواوں نے شہریوں کی قلفی جمع دی درجہ حرارت بدستور نکتہ انجماد سے نیچے لیہا میں آج پارا منفی گیارہ ڈگری سانٹی گریڈ رہنے کا امکان ہے آزاد کشمیر سوات کالام میں بھی پہاڑوں پر چاندی بکھر گئی خیبر بختونخواب کے مختلف شہروں میں یقبستہ ہواوں کے ڈیرے مری اور گلیات میں بادلوں کا راج کوئٹ اور کلا سمیت بلوچستان کے مختلف شہروں میں بھی خون جمع دینے والی تھنڈ سندھ اور پنجاب میں بھی سردی بڑھ گئی کراچی میں صبح اور رات کے اوقات میں خونکی میں اضافہ ہو گیا شہر میں آج پارا گیارہ ڈگری سانٹی گریڈ تک نیچے آنے کا امکان ہے پاک فوج خون کے آخری قطرے تک وطن کی حفاظت کرے گی آرمی شیف جنرل آسی مونیر کے پشاور میں افسران اور جوانوں سے جوانوں سے گفتگو دورے کے دوران سپہ سالار کو دہشتگردی کے خلاف کاروائیوں اور غیر قانونی مکین تارکین کی وطن واپسی پر بریفنگ دی گئی آرمی شیف نے افسران اور جوانوں کی بے مثال کارکردگی کو بھی سرہا پہلی بار منقدہ قومی ورکشاپ خیب پختون کا شرکہ سے بھی خطاب کیا قوم کو مسلح فواج کی کارکردگی پر فخر ہے کامیابی پاکستان کا مقدر ہے آرمی چیف جنرل آسم منیر پوراسم آرمی چیف نے پشاور کا دورہ کیا سیکیوٹری کی مجموعی صورتحال اور دہشتگردی کی خلاف کاروائیوں پر بریفنگ دی گئی غیر قانونی طور پر مکین غیر ولکیوں کی وطن واپسی اور نئے زم شدہ ازنا میں سماچی و قصاری ترقی کی پیشرف سے متعلق پیاکہ کیا گیا آئی اس پی آر کے مطابق صرف پسالار نے بہتدری اور سوچات کا مظاہرہ پیش کرنے والے افسران اور جوانوں سے ملاقات کی بے مثال کارکردگی کو سرہا کہا کہ پاک فواج مادر وطن کی حفاظت کا فریصہ خون کے آخری قطرے تک ادا کرتی رہے گی آرمی چیف نے پہلی بار منقدہ قومی ورکشاپ خیبر بختونخواہ کے شرکہ سے بھی خطاب کیا ان کا کہنا تھا کہ سیکیورجی فورسز کو خیبر بختونخواہ کے غیور عوام کی پوراسم حمایت کے باعث ہی صوبے میں استحکام اور سماچی اقتصادی ترقی کے منصوبوں پر پیشرفت حاصل ہوئی ہے اور پی اے سیل فرنچائز کا ریٹین کھلاریوں کے ناموں کا اعلان لاہور کلندرز کے لیے شاہین آفریدی، ہاریس راؤ فور ڈیویڈ بیسا برقرار کراچی کنگز میں جامس ونس، شان مسود، شویب ملک برقرار جبکہ پشاور ظلمی میں بابا راسم، رامین، پال، ٹوم کولر، کیڈ مور برقرار ہیں جبکہ کوئٹر گلیڈیٹرز میں رویلی روسو، وسیم جونئر، جیسن روئے، ہسارنگا، ریٹین، اسلامباز، یونائیٹڈ کے شاداب خان، نسیم شاہ، ایلک سیلز، کوئلن منرو برقرار ہوں گے جبکہ پی اے سیل نائن، ڈرافت تیرہ دیسمبر کو لاہور میں شیڈیول ہے کومیک رکٹر شان مسود کہتی ہے کہ پریکٹس، میچ کھیلے سے کنڈیشنز اور پک سمجھنے میں مدد ملتی ہے یہ فرسٹ کلاس میچ ہے، اس لیے اس میں مقابلے کی فضا رہتی ہے اس طرح کے میچ میں ٹیسٹ کی تیاری میں مدد ملتی ہے اس میچ میں ابھی تک جو بھی چیزیں ہم نے کی ہیں وہ آگے ہمیں مدد کریں گی میں نے پچھلے دو تین برسوں میں اپنی کرکٹ آسان رکھنے کی کوشش کی ہے سنگے میل اہمیت رکھتے ہیں لیکن اصل اہمیت کھیلنے کے طریقے پرفارم اور فٹنس کی ہوتی ہے میری کوشش ہوگی کہ اس فارم کو برقرار رکھوں بولرز نے ابھی تک اچھا رسپونس دیا ہے اور رن ریٹ کنٹرول میں رکھا ہے جونئر ورل کپ ہاکی ٹونامنٹ پاکستانی نیوزیلینڈ کو چار صفر سے شکست دی ہے ارشد لیاقت نے بہترین کھیل پیش کرتے ہوئے ہیٹرک کی ہے جبکہ کپتان عبدالحنان شاہد نے بتیس میں منٹ میں پینالیٹی کورنر کے ذریعے گول کیا ہے پہلے کورٹر میں مقابلہ بغیر کسی گول کے برابر تھا پاکستان ایونٹ کا تیسا میچ نو دسمبر کو بیلجیم کے خلاف کھلے گا اور پشاور میں افغان ہنرمندوں کی تیار کردہ اشیاء کی نمائش کا احتمام کیا گیا ہے جس کا مقصد مواصر مارکٹنگ کے ذریعے ان کو بہتر محافظہ دلانے کے ساتھ ساتھ ان کو اپنے پاؤں پر کھڑا کرنا تھا پشاور سے ہمیں رپورٹ کریں گے نواب شیر پشاور میں افغان ہنرمندوں کی تیار کردہ اشیاء کی نمائش افغان ثقافت کے رنگوں سے مزین ہاتھوں سے تیار کردہ قالین زیورات ملبوسات اور دیگر اشیاء توجہوں کا مرکز بن گئے بہت ٹیلنٹڈ یہاں پہ میں نے کام دیکھا ہے اور بہت ٹیلنٹ مجھے دیکھنے کو ملا ہے اور بہت خوبصورت یہ انہوں نے ایگزیبیشنز ارینج کی ہیں نمائش کا مقصد اغوان مہاجرین کی دستکاری اور دیگر اشیاء کی بہترین مارکٹنگ کے ذریعے ان کو اچھا معافظہ دلوانا اور خود کمانے کے لیے پلیٹ فارم مہیا کرنا تھا نمائش میں پیش کی جانے والی اشیاء کے ہنرمندوں کو تین ماہ کے لیے مختلف شعبوں میں تربیت دی گئی تھی کیمرمن فرحان بشیر کے ساتھ نواب شیر بول نیوز پیشاو اور ادھر کوئیٹہ میں خواتین کے معاشرے میں کردار اور قائدانہ صلاحیتوں پر فن مصوری کی ایک روزہ نمائش کا انقاد کیا گیا ہے نمائش میں آرٹس نے خواتین کو معاشرے میں مرد کے برابر کردار ادا کرتے ہوئے بھی دکھایا ہے تفصیلات دانش مراد کی اس ریپورٹ میں دیکھئے نمائش نے مصوری کی ایک روزہ نمائش شرکت گاہ کی جانب سے جامعہ بلوچستان کے سیڈک ایمپس میں منقید کی گئی آرٹ کے ذریعے معاشرے میں خواتین کی صلاحیتوں کو جاگر کیا میں نے پینٹنگ بنائی ہے اس میں میں نے یہ شو کیا کہ عورتیں کیسے لیڈ کر سکتی ہیں سوسائٹی کو ان کا کیا رول ہے سوسائٹی میں اور وہ کیسے اپنا رول پلے کرتی ہیں ہر فیلڈ میں رول دکھا سکتی ہیں ہر فیلڈ میں اپنا ہنر دکھاتی ہیں میں نے اس کو اپنے معاشرے کے حساب سے بنائے ہوئے ہمارے بلوچ جو ہمارے معاشرے میں ہے گوادر میں نے اسی کو اپنے آرٹ کے طرور ظاہر کرنے کی کوشش کیا نمائش کے شرکا فنپاروں کو دیکھ کر دادیے بغیر نہ رہ سکے ہماری فیملز نے ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت اچھی ایکزیبیشن کی اس میں ہر چیز کو ایکسپریس کی اپنی فیلنگز کو کہ مارشے کی کس طرح کا بوجھ ہم پر پڑا ہوتا ہے نمائش میں دو دجن سے زائد خواتین آرٹسٹ شریک ہوئیں فنپاروں کے علاوہ تصویر کشی سے بھی خواتین اور بچوں کی صلحیتوں کو دکھانے کی کوشش کی گئی ریڈ سی فلم فیسٹیول میں ایوارڈ تقریب کا آغاز ہو گیا مختلف زبانوں کی ایک سو تی سے زائد فلمیں فیسٹیول کا حصہ بنی جبکہ ایوارڈ تقریب میں دنیا بھر سے آئے فلمی ستاروں کی شرکت کا سلسلہ جاری ہے تقریب کا مزید احوال بتا رہے ہیں جدہ میں بول نیوز کے نمائندے مہین زبیر جی مہین زبیر جی بلکل جدہ میں اس وقت ریڈ سی انٹرنیشنل فلم فیسٹیول جاری ہے آج اس کی ایوارڈ کلوزنگ سیرمنی ہونے جاری ہے اور اس سیرمنی میں دنیا بھر سے جو سلیبرٹیز ہیں وہ جدہ پہنچنا شروع ہو چکے ہیں اس کے ساتھ ساتھ جو فلم پسند کرنے والے لوگ ہیں وہ بھی اس وقت موجود ہیں کچھ پاکستانی فلم فیسٹیول کو دیکھنے کے لیے آئے ہیں ان سے بات کرتے ہیں ہم ابھات کر دیکھ رہے ہیں ہم نے ریڈ سی فلم فیسٹیول ویسے اٹینڈ کیا ہے اور کافی سارے سارے ہولیووڈ ان بولیووڈ سے سلیبرٹیز آرہ ہیں بہت دیوڈ انجوڈ 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 فلم فیسٹیول میں شرکت کے لیے یہ لوگ آئے ہیں اور ایوارڈ سریمنی جو ہے وہ اس وقت جاری ہے جس کی تقریب ریڈز کارٹن ہوتل میں جو ہے وہ اس وقت جاری ہے اس فیسیول میں پاکستان سے مائرہ کان شریک ہیں اور پاکستان کی چار فلموں نے ریڈ سی فلم فیسیول کے تیسے ایڈیشن میں جو ہے وہ حصہ لیا ریڈ سی فلم فیسیول مزید دو روز لکھ جاری رہے گا اردن کی شہزادی سیبت الحسن ایک ہفتے کے دورے پر پاکستان پہنچ گئی ہیں کراچی قیام کے دوران گونہ سندھ اور نگرہ وزیرالہ سندھ سے ملاقاتیں کریں گی کراچی ائرپورٹ پر نگرہ وزیر سکافر ڈاکٹر جنید علی شاہ نے ان کا استقبال کیا اور پھولوں کا گلدستہ بھی پیش کر کے نیک تمناوں کا اظہار کیا ہے جبکہ صوبائی وزیر ڈاکٹر جنید علی شاہ نے شہزادی سیبت الحسن کے فلسطین اسرائیل تنازع پر جرت مندانہ کردار کی تعریف کی ہے اسی کے ساتھ ہی نیو سٹوڈیو سے فل وقت اتنا ہی مزید خبروں اور اپریٹس کے لیے وزید کیجئے ہماری ویب سائٹ بول نیوز ٹاٹ کام اور دیکھتے رہیے بول نیوز سبسکرائب کریں اور بیل دبائن تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے